مذہب کیا رہا ہے بھی اور قرآن کیا کہتا ہے دو باتیں میں آسکتا ہوں پہلی بات یہ کہ چونکہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے براہلاس مذہب سے ہے ہمارے روز رمضان پھر عید یہ کہنا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ عام چیزیں یہ بالکل غلط ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ قوم مذہب کے معاملے میں مذہبی اشخاص پر ہی اعتماد رکھتی ہے آپ زبردستی اس کے ذہن کو مول کر دیں کسی طرف وہ الگ بات اور مذہبی لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں کالی بھیڑے ہوتی ہیں لیکن بہرحال مذہبی شخص پر پھر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے آپ تو ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے کتنا سفید جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں کتنا غلیظ جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے دینی معاملات ان کے ہاتھ میں دے دینا جب چاہے کچھ کریں جب چاہے کیسے کریں فرانزک ریپورٹس بنا لیں جس کو چاہے مجرم بنوا دیں جس کو چاہے باہر نکال دیں کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے مذہب کے معاملے میں ہمارا مذہب ایک مایار مقرر کرتا ہے کہ گواہی بھی کس کی ہونی چاہیے شہادت کس کی ہونی چاہیے رائے کس کی معتبر ہوگی عادل میں فاسق میں مستر الحال میں کافر کی گواہی میں یا ان کی اطلاع میں فرق کیا گیا مذہب اتنے احیات فرماتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں دینی لوگوں پر اعتماد ہی ضروری ہونا چاہیے یہ معاملہ دینی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ایک اصول بنیادی یاد رکھئے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ وضع کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی ظاہری کوئی صورت نہ رہے یہ غلط ہے اگر ہم اس طرح جدید ٹیکنولوجیس سے قرآن اور حدیث کے احکام کو نظرانداز کر کے اپنا ایک راستہ تیہ کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے احکام کے چھوڑنے کی عادت بنتی جائے گی ہر شخص جس چیز میں چاہے گا کوئی جو کوئی ٹیکنیکل چیز نکال کر اور وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑنا شروع کرے گا میں سمجھ سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بحث بہت ہی ہے تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو دیکھیں پھر جدد پسندی سے روک رہے تھے اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن کی طریقہ مختلف ہے آج کہتے ہیں مختلف ہے اگر ہم اس پر ہی رہ جائیں تو تو پھر ہم دیں یہاں کے ساتھ چلنا سکیں اگر ٹرانسپورٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے کہ گھوڑوں پر ہی بیٹھنا گاڑیوں پر نہیں تو ہم گاڑی پر بیٹھنے کوئی حرام قرار دیتے ہیں وہاں حکم موجود نہیں جہاں حکم موجود ہوگا اچھا تیسری ایک اصول آسان سا اس میں ارز کر دوں قرآن اور حدیث کے جب تک ظاہری معنی لینا ممکن ہو اس میں کوئی تعویلی معنی نہیں لے سکتے تعویل کا مطلب اپنی رائے سے پر بار دینا یہاں بالکل واضح حدیث بیان کی حدیث ہے آیت ہے کیا ہے حدیث کیا ہے یہ حدیث آپ فرما رہے ہیں یا آیت فرما رہے ہیں یہ حدیث پڑی نا جیسے یہ چاند دیکھ کر روضہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو اب اس کو ہٹا نہیں سکتے گی چاند دیکھنے سے مراد چاند کی موجودگی یا چاند کی پیدائش ہے یہ نہیں چاند دیکھنا رویت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا آنکھ سے دیکھنا تو اس لئے دیکھنا ہی ہوگا جیسے اب آپ نے کہا کہ جدید تکلولوجی در فائدہ تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ رکھیں اور رویت حلال کمیٹی ان سے مشاورت میں رہتی ہے لیکن نبی کریم کے فرمان پر عمل کرنے کے لئے رویت ضروری ہے اگر آپ کلنڈر بنا لیں گے رویت ختم ہو جائے گی گویا کہ آپ نے نبی کے حکم کو باطل کر دیا اور یہ کسی کو بھی حق خاصی ہے